دین اسلام کے جتنے معاملات ہیں مسائل ہیں عقائد ہیں کچھ اختلافی مسائل ہیں سب سے زیادہ اگر نازک تنین مسئلہ ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں قرآن پاک ان قلع الآزم ہستیوں کو بارگاہ نبی کا عدب کس لہجے اور کس انداز میں سکھا رہا ہے آغاز فرمایا کہ آپ نے اے ایمان والو جو اندازے گفتگو ہے بولنا ہے آپ نے اپنی آواز کو بھی حضور علیہ السلام کی آواز سے غلانج نہیں کرنی وَلَا قَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهَرِ بَعْدِكُنْ لِبَعْدِ اور پھر جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہدے گفتگو ہوتے ہوئے باتیں کرتے ہو اس طرح بلند آواز سے حضور علیہ السلام کے ساتھ مفتگو نہیں کرنی کیوں چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی احانت غیر بے عدبی غیر گستاخی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اَن تَخْبَتَ اَعْمَالُكُنْ بَأَنْتُمْ لَا تَشْقُرُونَ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی احانت کا ارتکاب ہو جائے اور تمہاری زندگی کے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کیوں ہوا کیا تمہیں شعور بھی نہ ہو اور تمہاری زندگی کے جتنے نیک عمل ہے وہ ضائع ہو جائے لیکن نسکیوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے اجتماعی طور پر موجودہ جتنے انسان تحجد گزار شب بے دار نیکی کرنے والے دن کو روزہ رکھنے والے رات کو قیام کرنے والے ہما وقت اپنی زبان کو درود پاک کی لذتوں سے تر لکھنے والے ان سب کی نیکیاں کٹھی کر دی جائیں تو صحابہ اکرام کی ایک ادنا نیکی جتنا وزن اس کا نہیں ہو سکتا وہ استیاں اتنے بڑے بڑے اللہ کریم نے جنہیں ٹائٹل عطا فرمائے رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ کریم نے ان انساق اور معاجرین صحابہ اکرام کے فضائل خود قرآن میں بیان کرمائے لیکن انہیں بارگاہ لبوی کا عدب سکھایا جا رہا ہے عدب گاہست زیر آسمان از عرش نازف تر نفس گم کر دمے آیت جنہیں دوبا یدیدی لہم ایک بار رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ عدب گاہست زیر آسمان از عرش نازف تر کہ اس آسمان کے نیچے آقا امام دار مشد قلب و نظر عدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس آپ کا روزہِ عطر جہاں تشریف فرما ہے یہ عرش سے بھی زیادہ نازف تر معاملہ ہے کہ عدرت جنید بغدادی اور عدرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اللہ کے مقرب بندے جب اس کا بارگاہ میں پہنٹے تو اپنی سانس کے آنے جانے کو بھی کنٹرول کرتے کہ کہیں بے رب سانس کا آنا جانا اس کی بارگاہ کی بیعد بھی نہ بن جائے گفتگو کرتے ہوئے آپ کا نام لیتے ہوئے اگر اللہ تعریم توفیق عطا فرما دے وہاں بارگاہِ نبی میں آذری دیتے ہوئے جہاں پر آپ درودِ پاک کسلت سے پڑے وانوافل پڑے مسجدِ نبی میں قرآن کی تلاوت کریں باجواک نمازے پڑے ہر ایک کی اپنے اپنے فضائر ہیں لیکن قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اگر ذرا سی بیعد بھی کر دی تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کہا موسیقی موسیقی